بسم اللہ الرحمن الرحیم شجائی منافقین انکرے شجاعتہیم انکرے فضائلہیم انکرے غلایتِ علی یبیؑ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیرہ رحیم اللہ میرے کریم اللہ آپ کا لیتی قدم چالایا اپنی بارگانے کو بھولے گا باریان کی بچائی سکر مارکن کو بھولے گا یا میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ میں نہیں جانتی کہ آپ کے دلوں میں آپ کے ذہنوں میں تونسی پریشانیاں ہیں میرا مالک تم ہو جس نماں ہے دلوں کے بیٹ جانتا ہے اٹھنے سے پہلے اس خالی جھوٹی والی بی بی کا باس تھا جو دربار میں گئی کہتی رہی میں بھابا کا حق مانگے انہوں نے کہا بی بی جھوٹ نہ بول بی بی روکے کہتی ہے مجھے جھوٹلا نا بے شک باپے کہا کونگے نہ دے امو منار اس بی بی کے وسیلے سے مانگو اللہ حسین بادشاہ آتا کرنے ہیں باب الحوامج آتا کرنے ہیں یہ وہ بی بی ہے جس نے آج تک اپنے مسائف بھی ہائی نہیں کیا کہتے ہیں اگر اس بی بی کے مسائف پڑھے جائیں اگر اس بی بی کے مسائف پڑھے جائیں تو بندے سنتے کر جائیں سیزاد ہی ہوکے امتی کے دربار میں کھڑے سیزاد ہی ہوکے نوکلوں کے آگے ملتے کر پڑھے مجھے باب ایک حق دیکھو عزیزیا نے مضروف اکھر بنا میں نے چانتی مولا حسین بادشاہ اٹھنے سے پہلے آپ کی خالی جھوٹیوں کو اٹھار کر دیا جتنے ہی پرشان حالیں پرشانیوں کو دودھ برمانا میرا رحیم اللہ میرا کریم اللہ میں ہر مجلس میں دعا مان کیا اے کریم کربلا شبادہ علی اکبر کی جوانی کا سکتا جو زین سے اترا باب کی آنکھوں کا نار ہتم ہو گیا اب باز کہتے ہیں اکبار میرے سے پہلے جنگ میں نہ جانا میں شاہد ہوں گا اکبر کہتے ہیں نہیں چاچا اگر آپ چلے گئے میرے حسین بابا کی کمر کا زہر ہتن ہو جائے گا کہا اکبر اگر تم چلے گئے جوان بیتے چلے جائیں باپ کی آنکھوں کا نور ہتم ہو گیا وہ شدادے کا واسطہ دے کے اپنے بچوں کی لئے قواہ مانگو شدادہ علی اکبر کی جوانی کا سکتا ان ماں کے جوانی کی خیر کرنا علی اسکر کی ناداوی کا سکتا ان کے ناداوی کی خیر کرنا یہ بہت شدادہ ہے اس جملے پہ میرے مچنس قدم ہو گئی میں نے فقط اتنا کہا نور رجب کو یہ شدادہ پیدا ہویا اٹھائیس رجب کو اپنے گھر سے چل پڑا یہ واہد غریب ہے جس کی ساری زندگی سفرے میں ہو گئی یہ واہد غریب ہے جس کی ساری زندگی سفروں میں بہت سہیم یہی بورمان تھا نہیں بھی کھن بی بی کہتی میں نے ابھی اتنا ازگر کھلایا نہیں میرے ازگر نے جمائی نہیں بولا اور میں نے ازگر کو جو بھارکے نہیں دیکھا اے میرا رحیم اللہ کریم اللہ جب بھی میری پہنے پہ اولاد ہیں شدادہ علی ازگر کھا ماتنی اکھا کرنا اے میرا رحیم اللہ کریم اللہ جب صغرہ کے وہ چھوڑے کا واسطہ جو رہ رہ کے کہتی رہی اکدار ساکھنی کا وعدہ تھا آج دا سبحانہ ہم کو مرگے کس دعا مانگو اگر بہن بھائیوں کا انپلار کھلے بہن بھائی مل جائے ایک زینب ہے جو بھائی کے عشق میں شان کے بعد آرہ میں چلی گئی ایک صغرہ ہے جو رہ رہ کے کہتی رہی ہائے میرا اکبار ہائے میرا زہر والا اکبار میرا کریم اللہ ان سب کے بھائیوں کی خیر کرنا ان کے جوانوں کی خیر کرنا ان کے نادانوں کی خیر کرنا جن کے پاس گھر نہیں انہیں گھر عطا کر جن کے پاس رزق نہیں انہیں رزق عطا کر میرا رہیم اللہ جاندہ دے آپ پاس کٹے بالوں کا سکتا جو زین سے اُترے مجھے آج ایک سوال کا جواب دے گا اور تم لوگ کہتے ہو شیعہ روتے ہیں انساف سے بتا جو زین سے زمین پہ آتا ہے وہ بازو کا زہر پہ آتا ہے اور باز کے تو بازو کٹ گئے باز کے بازو کٹ گئے تھی اے بازو الہوائیج جتنی میری مائے پرشان ہیں ان کو پرشانیوں کو گبیر کرنا بانے آنے مجلس کی پرشانیوں کو گبیر کرنا میرا رہیم اللہ میں نہیں جانتی ہوں جو موجود نمہ ہے جو جتنے مرار رہے ہیں اللہ ان کو پھر کربلا کی نواری نصیب کرنا اور جنہوں نے کے نگری نہیں دوکھی اور نہ مقصر ہوتی ٹھانے نہ اور لیکن کربلا ضرور جانا وہ جگہ ٹیک نہ چاہاں بھائی مرتا رہا اور بھائی نکاتی بھائی اور نہ مار میرے بھائی کا بچانے والا کوئی میرے سمیر اللہ آپ کو کربلا دکھائیں آپ کو وہ نگری دکھائیں آپ کو وہ کربلا دکھائیں جہاں پہ تو محرم کو خیمیں لگیں مولا سجار کہتی رہیں بابا فقد چال کی جازت دے دو میں ان سے پوچھوں کیس طرح میری بھپی کو اگر دکھائیں مولا مولا آجب سمجھ کی سب سے آخری دعا مولا مولا آو آکے دیکھو چالیس دروازوں کو تالے لگتے جو مہاج تک نہیں کھلے آپ کے گھروں کو عباد رکھیں اس گھر کے سمیت آپ کے گھروں کو عباد رکھیں میں کہتی ہوں آپ کمائی کا گھر عباد رہے جو زینب بی بھی غریب ہیں جو کربلا کے بعد مائکہ ہتم ہو گیا بھائیوں کی کتار ماری گئیں بھتی جیاں ماری گئیں بھاگیاں رو رو کے دیتی رہیں ہمارے جوان مارے گئے ہمارے نادار میرے سنے گا کمائی کا آباد رہے آپ کے بھائی آباد رہے جوہاں کی کمھونی اتنی میں کھبابا زبلان سلاما اللہ 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 محمد محمد مرشاہ ہوئی انسانیت دنیا کی ٹھکی ہوئی انسانیت جس دروازے پہ آکے سکون میں سوز کرتی ہے اس دروازے کو حسین کا دروازہ کرتی ہے آپ تھوڑے ہیں کہتے ہیں لوگ شیعہ تھوڑے ہیں لیکن ہم لا وارث نہیں ہیں تو آج تبلیغ کے لیے نکلتا ہے بستر ساتھ لے کے نکلتا ہے کھانا ساتھ لے کے نکلتا ہے جو لا ساتھ لے کے نکلتا ہے آنا محرم کو دیکھ کون سا شیعہ ہے جو راچن بھی ساتھ لے کے نکلو جو بستر بھی ساتھ لے کے نکلو کیوں نہیں شیعہ نکلتا اسے پناہ ہوتا ہے ایک نہیں دو نہیں چوڑا وارث مدھنے یہ کام ہوتے ہیں لا وارثوں کے ہم دل لا وارث نہیں وارث والے ہیں ہمارا امام آج بھی جندا ہے آج بھی مشکل پڑے تو راہ کے وقت تنہائی میں موجدہ توجھ بڑا دعاوں کی قبیوں کے پھلتانے جاری کیوں راہ کے وقت تنہائی میں مولا کرکھا کرو مجھے یہ بھی پرشن مولا مجھے یہ دکھا ہے مولا آج میرے ساتھ فلانے یہ کیا مولا آج میرا فلانے دل توڑا مولا آج میرے پاس رزق نہیں تھا خدا کی قسم تنہائی میں چودہ سے مانگو نے صبح کا سورج تلی آنے دے پہلے تیری چھوڑی آئے کے چودہ بھائی ملائے دری ملائے دری ملائے دری ملائے دری ملائے پلندر سروہ ملائے نام آج بھی ملائے دری لوگ کہتے ہیں ممبر سے تغییر کرو قرآن میں لفظ تغییر صرف علی کی بل آیت کے ساتھ آیا ہے فقط علی کی بل آیت کے ساتھ آیا ہے اس ممبر سے بھائی کہتے ہیں اللہ اللہ اور چانتہ تجھے علی سمجھ میں نہیں آیا تو تجھے اللہ کیسے سمجھ میں آئے گا تیرا ملائے تحییب کب ہے اور جس کی سمجھ میں تلندر نہیں آیا اس کی سمجھ میں علی کیسے آئے گا اور جس کی سمجھ میں علی نہیں آیا اللہ کا نماندہ ہے علی اور جس کی سمجھ میں یہ اللہ کا نماندہ نہیں آیا اس کی سمجھ میں تحییب کیا آئے گا اگر یہاں سے فضائل کر دیئے مولا علی کی فتوہ لگے علی کو اللہ کہہ رہے ہیں کس نے کہا علی کو اللہ یعنی بلاغا میں خود علی کہہ رہی ہے کہ اے اللہ میرے فخر کیلئے اتنا کھاتی ہے کہ تُو میرا رب ہے چھپ جھپ کے علی نے بتایا کہ تُو میرا رب ہے کہاں دوا رہنا تو میں نے چھپ کے بتایا کہ تُو بولا ہے مولا نے کہا ایک منہ نے سوال کیا کہ اے مولا اگر اللہ اور خدا بناتا اور اللہ بناتا علی اللہ کی ادھن لوگ اور اللہ بناتا تو کیا ہوتا تو امام جعفر صادق مسکرا کے کہتے ہیں اے ناکسی امام مسکرا کے کہتے ہیں اے ناکسی حقل اللہ جتنے بھی اللہ بنالے وہ تو مخلوق ہوگی خالق تو سکت اللہ خالق تو فکت اللہ ہوگا اللہ نے علی کے ہاتھوں کو اللہ کا ہاتھ کھا علی کی آنکھیں اے ناکھ علی کے ہاتھ ہی اے دولا مسجدیں نگوی تھی اپنے آدھی چلوں ایک بندہ بیٹھا وہ لوگوں کے نفسوں پہ گندی نظریں ڈال رہا تھا مولا علی بادشاہ نے موپر تماشا مارا اب جس میں اس ہاتھ سے خائدہ کھاڑا ہو اس کا تماشا کیسا لگا ہوگا اس کا تماشا کیسا لگا ہوگا اب تماشا کھا کے جناب ابو بکر کے پاس آگیا کہا اے خلیفہ مطلب علی بادشاہ نے تماشا مارا ہے کہا اچھا آؤ مولا کے پاس چلتے ہیں مولا کے ہوگدار ہے نا مولا کے پاس چلتے ہیں مولا سے جا کے پوچھتے ہیں اب چلتے چلتے ابو بکر قریب آئے کہا مولا آپ نے اس کو تماشا مارا آپ نے اس کو تماشا مارا مولا نے کہا ہاں میں نے اس کو دیکھا اس نے نفس پر پر ندر ڈالی جناب ابو مزدر آ کے کہتے ہیں اے انسان آئی اللہ کیوں کو نے دیکھا ہے اب رضی اللہ کیوں کو نے دیکھا ہے تو اب رضی اللہ کیوں کو نے دیکھا ہے تو نے ظاہر کچھ کیا ہے آپ کیا گئے کہا اچھا چل پڑے آج آپ کو بتاؤں گی ہمارا عقیدہ کس طرح ہاں چلی اس میں تنمار اولالی بادشاہ نے اس میں تنمار کو کہا میسن یہ درخت یہ بہت درخت ہے جس کے ساتھ تجھے سونی چاہا کے میرے عشق میں قتل کیا جائے گا اس میں تنمار نے کیا کیا ہم جیسا کو شیعہ ہوتا نام والا درخت کار دیتا نہ درخت ہوگا نہ قتل ہوں گا میسن میں تنمار نے پانی دیا اور کہتے تھے اے درخت تو تکڑا ہوگا کب میری درختن پر چھوڑی چلے گی عشقی آلی ایلز رختن آئے آلی ایلز رختن آئے آلی یادری 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 علی سلامان اللہ مان شلی اللہ محمد مار محمد محمدہ محمدہ رخی ہیدر نے میری کردن تچھوڑی چلے گی درخت بڑا ہو گیا بربار لا گیا کہا میسمت مار کو ملایا جاؤ یہ زیادہ آلی علی کرنے لگا ہے اب جب میسمت مار کو ملایا کہا آج میں تجھے زبا کرنگا تو نے اف آلی علی کیا میس میں تمہار مذکر آنے کہتے ہیں اور چھپ کر تو میری گردن نہیں تو پہلے میری غلار کہتے گا میں تیری غلار میں کہتے گا میں تیری غلار کہتے گا تجھے کس نے کہا دیا کہ میں تیری غلار کہتے گا کہا جس میں کائنات خلک کی ہے جس میں کائنات کو گنایا ہے اس علی نے کہا تھا یہ پہلے تیری زدار کہتے گا کہا آج تو میں علی کا فرمان جھوٹا کر دوں گا لانت ہو اس پر بے شمائے آج تو میں تری پہلے گردن وڑا ہوں گا علی کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا کہا اچھا تو آسا کرے گا کہا ہاں میں آسا کروں گا آج نبی نیا کو گداؤں گا جو علی کہتے ہیں وہ غلط ہے بس اپنا کہنا تھا اس میں تم مار نے کہا جلدی پر کوپا والوں کو انکتا کرو آپ کوپا والے انکتی ہوگے کہا کوپا والوں میں یہاں پیدا ہوا کوپا والوں نے کہا ہاں کہا میں یہاں جوان ہوا کہا ہاں کہا میں دھونا ہوا کہا ہم اس میں تمہار کہنا کہتا ہے یہ لئے ان پر کہنے لگا ہاں مجھے لگتا ہے کہ علی کی بلایا سے انکار کرنے لگا ہے جان زیادہ پیاری ہے اسے فتا ہی نہیں ہم علی بادشاہ کی جوٹی سے ایسی ہدارہ جانے قرآن کریں کہا اچھا کہا ہم میں بجھے بتانے لگا ہاں یہ سامنے جتنی تلوار ہوئے کے کھرے ان کا داد اور ہے کہلواتیں اور ہیں یہ پہتے چھپی کر اس کی سوار کھاٹ دے یہ نہ ہو میرے باپ کا تکہ گھٹا دے علی علی نارے حیدری 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 اسے پہ تمہار کی شان بلند تر سلوان حیدری حیدری یہ فران کا دیتا ہے یہ فران کا دیتا ہے اس کے چہرے پہ موت کی ضرورتی آئی یہ نہ ہو میرا باپ بھی بتو دے کہا کہ فران کا دیتا ہے کہا چل دی کر اس کی دبار کر جیسے ہی خنجر کا سوار پہ آنا تھا مسم تیمار اس قرآن کے کہتے ہیں اللہ میں تو تری جوانی تھے تو قرآن جبلا رہا تھا مجھے بولنے وہ قرآن بنتا ہے بشاہ مجھے بولنے وہ قرآن بنتا ہے بشاہ تو قرآن کو جبلا رہا تھا جن دیکھو اس کی زمان کا ڈو اچھے دنے نہ خبائے دیں اچھا ایک یہ بھی مہم ہے ایک مختار سکھوی سبحان اللہ جب کیا یہ دنے ہوں ابن اللہ نے کہا جائے مختار بولے کیا اس کے قتل کا حکم ہے ستر لوگ تلوارے لے کے قید خانے میں گئے ایک اکیلا مختار اکیلا مختار ستر لوگ آگے قید خانے کے باہر کھڑے ہوگے کہتے ہیں ایک قیدہ دونڈا مخلہ کہتا ہے دونڈا در کس بار کھا تھا یہ حیدرک قرار کا کوئی عام انسان نہیں تھا ایک اکیلا دونڈا مختار سکھوی کے کان میں آواز پڑی کہا کیوں آئے ہو قائد نے زیاد میں ملایا کہا پریشان کیوں ہو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اب زنجیریں موٹتِ علی کا کسیدہ گاتی ہیں مختار سکھوی کے ساتھ چاند چاند کرتی ہوئی قید خانے سے باہر آئی مختار سکھوی نے کہا تم میرے پیچھے چلے میں تمہارے آگے چلوں گا دنگوں کو پتا چلے علی کا محب ایسا ہوتا ہے سمانہ میرا علی کا محب ایسا ہوتا ہے سمانہ میرا ہزرین یا ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے لاؤ ما شرے لاؤ محمد ربا زمیرے بھگت تہاہ علی کا کسیدہ گاتی چھنٹ چھنٹ کرتی ہوئی باہر آئی کہا تم پیچھے چلے میں آگے چلوں گا ابھی جس سپتر پیچھے چلے سبتر پیچھے چلے علی کا موالی آگے چلا اب اس لائن نے کام کیا کیا تھا تیرہ سے بندہ دربار میں تھا کہ اگر مختار آئے اس کا سلام نہ کرنا اس کا سلام نہ کرنا اگر وہ سلام کرے سلام کا جواب نہ دینا دنیا کو پتہ چل جائے علی والے ختم ہو گئے مختار سکھوی کا دربار میں آنا تھا سن آنکے چلال سے لڑاتی ہوئی سلفے چند چند کرتی سبیرے چند تا اچھلے مختار دیکھی تیرہ سلطہ تیرہ بندہ دربار میں پھلتے تھا ہے مختار میرا سلام مختار نے پھلتا ہے مختار نے پھلتا ہے مختار میرا سلام مختار نے جوار میں کیا چلتا ہوا ہے میرے زیاد کی پاس آیا اب یہ زیاد کو تک سے کھلک کے کہا تو کھا رہتا ہے علی والے ختم ہو گئے مختار میرا سلام تل ایمان یا زبان نارے اے دری اے دری اے دری اے دری محمد و غالی محمد السلام محمد و غالی محمد آگے تیری کیا جرت ہے میرے مرنے کا بھی علی بتا گئے تھے کیا بتایا تھا کہ علی نے کہا تھا تو میرے دشمنوں کو ایک لاکھ چوبیس ادار کو جس سے نار کرے گا پھر تیری موت ہوگی شکرات وحتار کہتے ہیں ابھی تیرے جیسا میں نے ایک تغارت بھی نہیں مار میرے مرنے کی خبر تو علی نے بھی نہیں ہے اب آپ کو پناتی چلو چھوٹے خلیفہ مولای نے ممتزا جنابی آدم کو خلافت میں دیا خلافت کا ذکر ہوا فرشنوں کی موں میں بھی پانی آگیا خلافت چاہیے ہمیں ایسی ہے اللہ ہمیں خلیفہ بنا اللہ ہمیں خلیفہ بنا میں نے حدیث کے راست بڑے تھے جس پہ خلافت پڑی تھی امامیہ میں ابھی دوسری مجلس پڑھنے لگی دوسرا نتیجہ دے کے جانے لگی کہا ہمیں بھی خلافت دے اللہ نے کہا ٹھیک ہے کل آ جانا کل آ جانا جس کے محدر میں خلافت ہوگی اس کو مل جائے نہیں اب تمام فرشنے کھڑے ہوئے اللہ نے نظر کی ایک نار کی طرف کہا اے فرشنوں کی حدیثی قصہ ہے کہا یہ ہاں ہاں ہے ذرا ان کے نام کو بتا فرشنوں نے آگے ان کے نام نہیں آتے آسفہ اس نور کو نہیں دیکھا ہمیں نے پتا یہ کون ہے اب آدم کی طرف رکھ دیا آدم جلدی کریں نور کے نام بتا جناب آدم نے کہا اے میرا خالق اے میرا مالک تو معنیب ہے اے محمد ہے تو حالا ہے دی علی ہے تو معنیب ہے اے ماتمہ ہے اے ماتمہ ہے تو قدیم اور حسان ہے یہ خزار ہے اللہ کہتا ہے اب سکتا سور شہدنا خلیبہ اللہ حقیب 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 حیدری حینیت 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 حرکہ اللہ حقیب اللہ محمد محمد اللہ جناب آدم کی Pomال پہ یہ پانچ نام کا جاری ہونا تھا اللہ نے کہہ دیا خلافت تجھے دیں اللہ نے کہہ دیا خلافت تجھے دیں اللہ نے کہا خلافت تجھے دی آج تو زمین پہ کہتا ہے علی کو خلافت کی ضرورت تھی علی کو خلافت کی ضرورت تھی اور جس کا نام لے کے آدم کو خلافت ملتی ہے جب تک علی کا نام نہیں گیا آدم آدم نے بنا تو علی کے نام کے بغیر آدمی ایسے بن گیا اللہ نے کہا خلافت کی ضرورت تھی آدم سے پہلے بھی یہ مجھوڑ تھے ممبر پہ کہا گیا جنابے عباس محسون نہیں ہے بشک میری باپ تو پچھا دیجئے گا میرے اپنے کھر میں کھا گیا ہے عباس محسون نہیں تھے مجھے کوئی بندہ جنابے عباس کی کوئی خطا ثابت کر دی ہر کوئی بندہ جرالی جہو دو ہر کوئی بندہ جو نجے بتا دے کہ جنابے عباس نے یہ خطا کی بار محسون نہیں تھے تیری گوڑ میں بچہ ہے آپ کہتے ہیں یہ محسون ہے عباس محسون نہیں میں نے سوال کیا پھر آپ چھوڑا جیسے محسون ہیں ہم میں مانتی ہیں ان چھوڑا کی براغ ہم کوئی نہیں کر سکتا لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنابے عباس محسون نہیں تھے اپنے موڑی سے ہٹ کے ایک چملہ پڑھنے لگی مختصر صافت آئل کے طور پر آپ کو پڑھنا چاہ جاؤ کہ عباس محسون تھی یعنی شنگ سفین تھا مولا علی نے کہا آج میرا بیٹا جنگ لڑے گا جنابے حسن حسین آگے ہوئے کہا پیچھے ہٹ جائے مبائلہ سے تم نبی کے لیتے ہو میں نے کہا میرا بیٹا جنگ لڑے گا اب جو کہتے مولا علی کے اور آگے پڑے کہا میں جنگ لڑوں گا کہا جنگ لڑنے کیلی کیا چاہیے کہا دیر سومجوا چاہیے اور آپ کی تلوار چاہیے آپ کی دستار چاہیے آپ کا گھوڑا چاہیے علی نے کہا کبھت کتنا لے گا کہا بس اتنا سا وقت ہوں گا فجر کی نماز اپڑیں گے ابھی مغرب کی نماز ختم نہ ہوگی دیو بلاد کا مجھما فرناب ہو جائے گا کہا مغرب میں دیر ہے علی کو جلدی مغرب میں دیر ہے علی کو جلدی ہے دوسرا میں یاری 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 اللہ یاری یاری محمد یاری صاحب نے اپنے فرمایا اب جس نے کہا کہ اب باس محسوم دہی ہے کہا دوسرا بیٹا آگیایا کہا میں جانگی ارتا ہوں میں جانگی ارتا ہوں ملہ مذکر آگئے کہتے تجھے کیا چاہیے کہا مجھے سو ایک آدھار کا بھجما دے دیں اپنی تلوار دے دیں اپنی دستار دے دیں اپنا گھار دے دیں علی کہتے ہیں اب آپ کی کتنا لے گا کہا ابھی اممہ زہرہ کی جس بھی زہر کی پڑھ کے ہاں مسلح پہ نہیں رکھیں گے دو اگلا گھر مجھوہ پھر نارا جائے گا مولا مستورا کی کہتے ہیں زہر میں دے رہے علی کو جلدی ہے زہر میں دے رہے علی کو جلدی ہے دو میں پوکے قدم پیچھے ہے دے اپنا اس کا قدم آگیا اپنا اس کا قدم آگیا اپنا اس کا قدم آگیا سروں کی چیزیں کبھی کوئی غیر یا ماسوم اپنے ٹنگ پھر نہیں رکھ سکتے آپ کو اگلی رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا اب کیا کہا اب آس کتنا مجمو چاہیے کہا میں فقط اکیل آگا کہا میں وقت کتنا چاہیے کہا میں وقت آپ کو بتاتا جاؤں اب میری مفکر آگے کہتے ہیں میری دستار بھی تُو رکھ لے میرا گھرہ بھی تُو رکھ لے میری تلوار بھی تُو رکھ لے اللہ ماسوم ہے تلوار اب آسکتہ ہے دستار اب آسکتہ نہیں اگر غیر ماسوم ہوتے تو کیا علی نائن صافی کر سکتی تھی تب سے لے کے اب تک جو حکم جاری ہوئے ہیں وہ تب قیامت رہیں اب تب قیامت رہیں گے اب جیسے ہی اب باز گھوڑے پہ آئیں کس نے سوار کیا علی اللہ تعالی نفاع کے پران دکھائیں اللہ کشور پہ بلنے پہ سوار کیا اللہ کشور کو علی کہتے ہیں علی کشور کو عباس کہتے ہیں علی کشور کو عباس کہتے ہیں براغت مہینوں کا جمعہ سن لیا اور جنو والا اب چیک کروں گی آپ کا میار کیسا ہے اللہ والے ہاتھوں سے بابا بابا والا بابا جندہ کی داری دکھو مینہ اللہ والے ہاتھوں سے بابا 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 نفاع کشور پہ محمد محمد بلندتر سلام آمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سین پر عباس ہے عباس مجاتے کہا اے میرے بیدہ علی بھائی نے وقت لیا دن نمازوں کا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جیسے ہی میرا ہمیں جاؤں گا یہ لائن سامنے آئے گا ابھی پہلے لائن کی کردن زبین پہ نہیں آئے گی آخری مرکہ زبین پہ بھائی عباس چند نے ایک لائن آ دیایا کہا کہ کون ہے سات سال کھا ظاہری سال ہے عباس کہا کہا بتا تو کون ہے کہا میں علی کریٹا ہے اس لائن نے کہا باپ نے ماں بتا بھائی 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 باپ کون ہے کبیلہ کیا ہے ماں کون ہے کیوں آیا ہے اب جاں سے ہی سنانا تدھیر کی ملکہ کا بیٹا ہے کہ اتھر چھتو علی کا بیٹا ہے پھر کو تو لڑتا بھی علی کی طرح ہوگا کہا کس دو میں ہے کہا تیرا پہلا حملہ ہے کہاں میرا پہلا حملہ ہے اب کیوں پر دھتا تو کون ہے کہا میں بچوں سے نہیں لڑتا جان پر بنی میں بچوں سے نہیں لڑتا عباس نے کہا میں لڑنا چاہتا ہوں کہا میں بچوں سے نہیں لڑتا میں نے کہا میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں اچھا باس نہیں چھوڑتا کہاں نہیں چھوڑوں گا اب جیسی گروان میں عباس نے ہاتھ ڈالا زی سے پتا کیا کہا میں تجھے کہاں میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں آدمان تھی کہتا ہے اچھا باس آج نہیں چھوڑتا چھوڑتے چھوڑتی نہیں میرا پہلا حملہ ہے کوئی بندہ اپنا پہلا حملہ نہیں چھوڑا آج میں تجھے فنار کر کے جاں میں تجھے فنار کر کے جاں اچھا آج میں تجھے فنار کر کے جاؤں گا اب جیسے ہی عباس نے صرف فکر زور لگائے آنکھوں کی گلی کو اس کی آنکھوں کی اندر ڈالا کانپ نہیں ہے گا کانپ کے کانپ کے تڑپ نہیں ہے گا اب تڑپا ہے تڑپ کے مر گئے اب دیکھ رہی تھی حبیب ابن مظاہر عباس تُو نے بندہ کر دیا تیری دھلوار پہ خون نہیں تہاں آپ کو نہیں پتا اس کے دست مگارک پہ ملکہ تطعیر کے ہاتھ لگے ہیں یہ کچھ سکون ہے ہمیں ہماری آنکھیں کا ہماری آنکھیں کا ہماری آنکھیں آنکھیں کافی ہیں دھلوار نہیں چلائی ابھی اس کی کردن ہماری آنکھ کی تھی ٹھائی لار کمجمہ عباس نے فرنار کر سبحان اللہ سبحان اللہ معصوم نہیں فکر اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم نہیں کیونکہ انہوں نے زینب کو بہن نہیں کہا حسین کو بھائی نہیں کہا کہ انہوں نے تولیہ کو بتایا ہے زینب کا مرتبہ کیا ہے حسین کا مرتبہ کیا ہے حسین کا مرتبہ کیا ہے ہماری مجلسوں میں ہماری مجلسوں میں اہلے سنت کے لوگ آتے ہیں دوسرے فقہ سے آتے ہیں ہم فقط اتنا بتانا چاہتے ہیں یہ کس طرح آباد ہے اور کس طرح اوجر رہے ہیں مہاری مجلسوں میں کیونکہ انہوں نے کس طرح اٹھا ہے حسین کا مرتبہ کیا ہے ممیلات شرم کرتے ہیں یہ دن فضائل کے نہیں یہ دن فضائل کے نہیں یہ دن رونے کی فضائل کونس سے یہ پڑتے ہیں ہماری مجلسوں میں اہلے سنت کے لوگ آتے ہیں دوسرے فقہ سے آتے ہیں ہم فقط اتنا بتانا چاہتے ہیں یہ کس طرح اب آتے ہیں اور کس طرح اجڑتے ہیں آپ نے ہاں کیا اولاد بھی نسلیں اب آدھ رکھیں زینب کپورا کنبہ کربلا میں اجڑ گیا اجڑکم نسلیں میں نے آئیم غربد مولا سجاد پڑھنے بہتر کے ماں تم دارتنا ہے سجاد کس طرح زاکر شاہ دل پڑے سجاد کی کس کی مقتل گائی اگنا تھی مولا حسین کی مقتل ہے کربلا عبداز کی مقتل ہے کربلا جو چھتیس درباروں میں ہر مول پہ مرکا رہا ہر مول پہ مرکا رہا وہاں کو دریہ کبھاں گے ہر مطلب میں کہتی آپ نے آنے آئی بہتھی آپ کی ایک ملو سجاد آئے بہتھی دہتر کے ماں تم دارتنا ہے سجاد آج سجاد نہیں آئے آج بکیا چھت گیا ایک سشاد چھت گئی ہے کسی سے پربلا چھت گئی ہے آج طاقتار تمہارے دائمان آئے آج سجاد کھلو کون پہ مرکا اس کی شادر جس کی ایک مقتلگاہ ہی نہیں تھی جس کی امامت کا پہلا سوار تھا سجاد کائمے سے باہر آجائے یا چل کے مر جائے ہر غریبی جس کی امامت کی پانی روان کا نام شاد ورینا جس کی امامت کی پہلی راہ کناو شامِ غریبہ نے قربان آیا جب آپ لوگ بھائی کے پر مور مرکتی ہے مور مرکے اپنی پیٹ لکتی ہے مانو کا گھر آ گیا اور میرا مائی کا قریب آ گیا اب مدینہ کی نگری تھی جناب زینب نے کہا سچائر یہ ساتھ نے کیسے آرم ہے کہا دی بھی زینب آپ نے نہیں پہچانا کہا آپ نے تو نشان نہیں رکھی تھی کہ یہ ایمان کا روزہ مدین کا روزہ آج کے مائی کے نگران ہے آج آپ کو آپ کا نظر نہیں آیا بی بی بھو کے نیتیا سجاد میں دادیو کر گنا سنائے کے شاد تک آدم دار پہ تازے ہمارے میں دیتا تھا تھا اوہ تزائی نار تیرے بابا میں شاہی بہتا ہوں میں اتنا جاغی ہوں میں اتنا جاغی ہوں میری آنکو کی پینایی چلی گئے میری آنکو کی پینایی چلی گئے اس جان کھاری آگئی بابا کی نگری آ گیا مدینہ آ گیا مدینہ اعلان ہو گیا کربلا میں اتنے والے آگئے وہ زینب آ گئی کشار میں بیردہ ان لائینوں سے کاغی آنے کھاتی اب کیا مندر بڑا کائنات کے آخری مندر ہے قیمت مولا سجاد نے بیٹھے کو ہیا بڑے آلام سے مسائل پہ ہوگی اگر آپ کے دل میں قبر حسین ہے تو پھر حال ضرور نکلے گی مولا سجاد بیٹھے کو لے گئے راستے میں بیٹھ گئے جنابِ آنکویاں نے سنا ایک اگر دھر آ گیا تھا لیتا کہا اچھا سغرا میرے ساتھ چلو پھٹیوں کو لے آئے تیرے بابا کو لے آئے عباس کو لے آئے اللہ جانے کدھر آ گیا آپ تھا اب یہ چلے جنابِ آنکویاں راستے کو ندر کیا کہا اے بھوڑے تجھے نہیں بتاؤں کتنے پردہ دار ہیں آپ کی گھر میں کوئی بچہ ہوگا اس کو اپنے چاچہ سے زیادہ محبت ہوگی کسی کو اپنے خمہ سے زیادہ محبت ہوگی مولا سجاد کو سب سے زیادہ محبت جنابِ آنکویاں سے آج میں وقت ہا گیا جنابِ آنکویاں نے نہیں دیکھا کہ یہ مولا سجاد ہوتی ہے کہا یہ بھوڑا ضعیف تجھے نہیں بتاؤں اس چکا سے اور سہر کی بیٹی نے گھڑنا ہے کہا آپ کو میرا سلام قبیل کیجئے مولا سجاد ہوتی سلام کیا کہا تاکہ ایسے سلام کرتا ہے جیسے میرا سجاد جیسے میرا سجاد ہاں 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 اسے زیادہ دیر کڑے ہونے کی آدھ نہیں ہے یہ جو حسین کی بیٹی ہے اس کو زیادہ دیر کڑے ہونے کی نہیں جلدی کرنا سچوں کہا اے مامر اے مولا مجھے نہ ہوتا منتت کے بعد منتت کے بعد آج میں بیٹا ہوں اپنی مرضی سے میں کبر کروں گا تو اپنی بیٹی کو گزار دے گا ہائے بھر 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 ہائے بھر بھر جمال آ报ہ کہ اندب میں نہیں پتا یہ کس کی بیٹی ہے اب کس کی بیٹی ہے کھا ہی خسائن کی بیٹی ہے کھا ہی خسائن کی بیٹی ہے کھا ہی خسائن کی بیٹی ہے تو عصہ چھوڑ عے ہیں کو ذہنا خسائن کی بیٹی ان crazائے جنابfree حل Rose جن کے لئے راستہ بنا رہی ہے وہ شام کے بازار میں ہر مہر سے پتر کھاتی رہی ہے کہ جلدی کا راستہ چھوڑ اور کہتے ہیں اے مولا میری باپے کو نام تھا باپے بڑا وریب ہے میں اس کی کمر سے کمید اٹھاتا ہوں نگاہ کرنا اس کی کمر پر اگر اس سے لگے یہ اپنے کی قابل ہے پھر پوچھا دے تیری مرضی پھر پوچھا دے تیری مرضی جانے اب اتنا کائنا تھا خدا کی قسا اس کائنات میں پہلے غریبوں کا مندار مدینہ میں بنا تھا جیسے ہی کمیز کا دانہ تھا اس سب آمنی کے اگ کی آنچہ وقت میں کا اس کو پہسے مارا گیا جیسے اس کا چھوڑے والا کھئے ہیں اگر اس کو پہسے مارا گیا اس کو پہسے مارا گیا اس کو پہچھانے والا کھئی نہیں تھا اور سر بھنا کے قابل پھے سچا ہی آواز میں کچھنا بھی ہر کیا اے چچا اس کو ناہ کھا اس کو لہ جاؤ میرے سچا ہوں سے ملتا میرے سچا ہوں سے ملتا میرے سچا ہوں سے ملتا خاند ہسین کی بیٹھی قریقری وارے قدر خنام آیا سہرہ کی قدم چھلے سچا ہی آواز میں ملتا ہے اس کو حران نہیں پیچھا پڑا ہونے گزردھی رونے موت کے دیدیں میں تو پودا ہوں گے چھوڑے شام کھاں گے مجھے تو فیردائی کھا گیا مجھے ککیوں سے تلو چھا گیا اور نے کہا پھر زہین میں غریب سچاہاہ سچاہہ کی ردانا تھا کہاں آئے سیار اپنی زہینی انہیں پہتر سچال میں انہیں پہتر سال میں سچاد زہین ہوگائی جنابی انگیر سچاد کرو گئی عزین کے پاس آئی اگر کہا آپ نے امام دیتا ہے کہا مرحبا ہوں پر بتائے میری زینل کا ہے کہا جس کے سر پر چادت نہیں ہے جس کے سر پر چلالے آئے جس کے سر جخمی ہے تو تیری سر کلابی رنقی اتراکو کلابی برگتا ہائے لاینا رکھنا مدینہ میں ٹھیک بائیوں کی کبھار بھائی جیسے پا اپاس کدر ہے اپنے پر پر چانے سے کہا اگر اپاس اکتا آج جھینل ساتھ یا میرے گو آگئی نانا کے نظار کو مسائل کے آخری جمعے نانا کے نظار پیانا کا حسین کا خود والا کرتا آگئی نانا کے نظار پیانا کا حسین کا خود والا کرتا آگئی نانا کے نظار پیانا کا حسین کا خود والا کرتا ہمی سے اتشکر کیا اتنا ظالم نے تیر مارا خوداب نے خندہ پرنیل کی ہر ہائی بولے زینبھ بری نام گئے علی اکبر کو ہر چھید آگئے علی افکر کو تیر ملگ گئے کاسم کی جنازوں پہ مرے حکیم کی جنازوں پہ موسیقی